ہمیں مسلمانوں کی ایمان و عقیدے کی سلامتی اور ہماری اسلامی تہذیب کے تحفظ اور بقا کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کے میدان میں اس فن کے شہشوار پیدا کریں اور اس کے لیے ہمیں مداریسوں مکاتب کے بے شمار طلبہ کو فن خطابت کے لیے تیار کرنا ہوگا جس سے طلبہ ہر علاقے گاؤں میں جا کر واضح و نصیحت اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے دین سے منحرف شدہ لوگوں کو ظلالت و غمراہی سے نکال کر شراد مستقن پر غامزن کر سکے یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابلین و اصلاف نے اپنے طلبہ اور شاگلتوں کو خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلاتے اور طلبہ کی مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مسابقوں کا انہاد کرتے اور نتیجہ یہ ہوا کہ اقوام عالم میں چوٹی کے مقرر پیدا ہوئے بے مثال خطابوں نے جنم لیا اور با اثر واعزین کی طویل ترین فحض منصر شہود پر آئی اسی سلسلہ تو زہب کی ایک کڑی دارل مون پراناکپر کا آج عظیم الشام مسابقہ ہے یہ دنشاہ شرکت فرما کر مصادقے کی حجدہ کروائیں جن طلبہ اور اساتذہ کے ذمہ جو خدمات ہیں وہ اپنے خدمات کے لیے اپنے آپ کو بیس فرمائیں اور مصابقہ جلد سے جلد شروع کیا جا سکے میں عزیزم محمد ادنان عربی شہاروں کو دعوت دیتا ہوں کی تشریف لائیں اور ناتے پاک بیس فرمائیں عزیزم محمد ادنان عربی شہاروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہاں میں کہاں مد حدات گرامی میں سادی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی کہاں میں کہاں مد حدات گرامی پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں کہاں یہ زبان اور کہاں نام نامی پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں کہاں یہ زبان اور کہاں نام نامی سلام اس شہنشاہِ غرد و سرا پر درود اس امامِ سفے انبیاء پر سلام اس شہنشاہِ عرض و سما پر درود اس امامِ سفے انبیاء پر درود اس امامِ سفے انبیاء پر پیامی تو بے شک سبھی مہترم ہیں مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی پیامی تو بے شک سبھی مہترم ہیں مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی کہاں میں کہاں مد ہے ذاتِ گرامی میں سادھی نہ رومی نہ پدسی نہ جامی کوئی اے سہادی دکھا دے تو جانے کوئی اے سمحسن بتا دے تو مانے کوئی اے سمحسن بتا دے تو مانے کبھی دوستوں پر نظر اہتصابی کبھی دشمنوں سے بشیری کلامی کبھی دوستوں پر نظر اہتصابی کبھی دشمنوں سے بشیری کلامی پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں کہاں یہ زبان اور کہاں نامِ نامی اطاعت کے اقرار بھی ہر قدم پر اطاعت کا اظہار بھی ہر نظر میں اطاعت کے اقرار بھی ہر قدم پر شفاعت کا اظہار بھی ہر نظر میں اصولاً خطاؤں پہ تنبیح لیکن مزاجاً خطاکار بندوں کے حامی اصولاً خطاؤں پہ تنبیح لیکن مزاجاً خطاکار بندوں کے حامی انہیں صدق دل سے بھلا کر تو دیکھو ندامت کے آسو بہا کر تو دیکھو لیے جاؤ عقبہ میں نامِ محمد شفاعت کا زامن ہے اسمِ گرامی لیے جاؤ اقبال نامِ محمد شفاعت کا زامن ہے اسمِ گرامی کہاں میں کہاں مدح ذاتِ گرامی میں سادی نہ رومی نہ پدسی نہ جامی پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں کہاں یہ زبان اور کہاں نامِ نامی اسلام علیکم لیجی اب فرِ ثانی کا آغاز ہو رہا ہے شرائطِ مسابقہ وہی ہے جو سادقہ مسابقے میں تھی آپ کے لئے تقریر کا ساتھ منٹ مقرر کیا گیا ہے جس وقت آپ تقریر کا آغاز کریں گے تو سب سے پہلے یہ گرین لائٹ جلے گی یا اطلاع ہوگی کہ آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے جب آپ اپنی تقریر کے پانچ منٹ کو پہنچیں گے تو یلو لائٹ جلے گی جس کی علامت ہے کہ آپ اپنے وقت کے ختم ہونے کے قریب ہیں اور جب آپ بالکل اختدام پر پہنچیں گے اور آپ کا وقت مکمل ہو جائے گا اس وقت یہ ریٹ لائٹ یعنی لال لائٹ چلے گی یہ علامت ہوگی اور ساتھ ساتھ دھنٹی بھی بجے گی کہ یہ اب آپ کا وقت مکمل ہو جائے گا ہے اب اس کے بعد آپ فوراً تقریر ختم کر دیں اور اس کے بعد رخصت ہو جائیں درخواست ہے اگر کسی کی تقریر پانچ منٹ یعنی یلو لائٹ جلنے کے بعد بھی ختم ہو جاتی ہے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مزید اور مفتگو کو مکمل کریں بلکہ جس وقت بھی آپ کی تقریر ختم ہو سکتی ہے یلو لائٹ کے بعد یاد رکھیں پانچ منٹ کمسکم آپ کی تقریر ضرور بھی ضرور ہو مساہیمین حضرات آوے چلے ہیں بہت سے اچھے پیشے میں پانچ منٹ کمسکم آپ کی تقریر ہو یہ شرائط مسابقہ میں داخل ہے اب اس کے بعد اگر آپ کی تقریر باقی ہے تقریر میں تو پھر بھی آپ تقریر کو ختم کر سکتے ہیں ایک آخری قدارش تمام مساہیمین سے کہ وہ سامنے تشریف لے آئیں جو پیشے بیٹھے ہوئے ہیں جو آج کے اس فریسانی کے مساہیمین ہیں وہ سامنے تشریف لے آئیں اور جن کا مسابقہ ہو چکا ہے وہ پیشے چلے جائیں فریسانی کے تمام مساہیمین سامنے آ جائیں اور جن کا مسابقہ ہو چکا ہے وہ پیشے چلے جائیں روہ پیشے چلے جائیں می داتا و مصاہیم نمبر چار سو تیرام چار سو تیرام اسلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علاما لا نبی بعده اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن في بیوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى صدق الله العظیم حضرات سامعین الكرام ابھی ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں عورتوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی تلقیم کی گئی ہے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکل لیں اور بازاروں میں سیر و تفریح کرنے سے منع کیا گیا ہے مگر اس کے بابوجود آج عورتوں سے شرم و حیاء کا جنازہ اٹھ گیا ہے بے حیائی و بدکاری کی کوئی حد نہ رہی زناکاری مکاری ایاری عام ہوتی چلی گئی گانے باج عام ہوتے چلے گئے جس کی وجہ سے ہر جگہ ہر شہر ہر قصبہ میں آیاشی کا اٹھ قائم ہونے لگے مگر افسوس صد افسوس ان محلک بیماریوں میں مسلم خواتین بھی جم کر حصہ لینے لگی اور انہوں نے اپنے دین و اسلام کے تمام حکامات تو ٹھکرا کر یورپ کی تحزیب و تمدن کو اختیار کر لیا ایسے کپڑے استعمال کرنے لگی جس سے جسم کا تمام نشب و فراز دھمایا ہے دوپٹے کو گلے کا ہار بنا لیا اب اگر شریعت اسلامیہ کی کسوٹی پر ان کو تولے تو آپ ہرگز نہ کہیں گے کہ یہ تصویر فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کی اور ام قلزم رضی اللہ عنہ جیسی پاکیزہ صیرت کی یا شریعت محمدیہ سے ان کا کوئی تعلق اور لگاؤ ہے بلکہ مدھبی تحزیب و تمدن کا بدنما مجسمہ ہے اے بنت حوہ اپنی تاریخ لٹ کر تُو دیکھ تجھے دنیا میں جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا زندگی کی بھیگ تجھ کو نہیں دی جا رہی تھی تیرا وجود بہائی سے ذلت و رسوائی تھا تیرے تولد کی خبر سن کر تیرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا دنیا میں تیرا رہنا بہت بڑا ظلم سمجھا جاتا تھا ادھر تُو پیدا ہوتی اور ادھر تیرے لئے گڑا تیار کیا جاتا تیری زندگی کا چاند ابھی اپنی روشنی فیلا بھی نہیں پاتا کہ اس کے غروب کا بھی وقت آ جاتا گویا کہ تُو ہر طریقے سے ظلم و ستم کے شکنگے میں جکڑی ہوئی تھی جبر و تشدد کے پہاڑ تیرے اوپر توڑے جا رہے تھے اور کوئی بھی تیرا وجود بچانے والا نہ تھا مگر ایسے پرخطر دور میں ایک مہتاب نبوت طلوع ہوا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر نمودار ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت پوری ہوئی محبوب کبریہ کی آمد ہوئی یعنی سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تمہیں جینے کا حق دلوایا تمہارے وجود کو باعث رحمت قرار دیا اور فرمایا کہ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے فرشتے اس پر سلام بھیجتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے ساتھ ہمدردی و غمگساری کا معاملہ مگر اے بنت حق یہ غمگساری کا معاملہ اے بنت اسلام تو اپنے مقام و مرتبہ کو دیکھ تو حسن کا پیکر ہے تو تحذیب و تمدن میں انقلاب برپا کر سکتی ہے تو رحمت ہے تو اپنی وجود حسن کو مٹا سکتی ہے مگر اپنی عزت و عابرو اسمت و عفت پر بدنما داغ نہیں لگا سکتی تو گھر کی زینت ہے تیرے لئے بازار میں گھومنا زیبا نہیں تو تصویر فاجمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی تیری صیرت مثل امن کلزوم ہونی چاہیے یہی وجہ ہے کہ جب تم نے اسلامی تحذیب و تمدن کو اپنایا تھا اپنی نسمت و عفت کی حفاظت کی تھی تم نے یورپ کی تحذیب و تمدن کو چھوڑ دیا تھا سوم و صلاح کی پابند ہو گئی تھی تیرے اخلاق و کردار عمدہ تھے تیرے اخلاق و کردار عمدہ تھے سوم و صلاح کی پابند ہو گئی تھی تیرے اعمال و افعال اچھے تھے تیرے اخلاق و کردار عمدہ تھے اور جب تم مثل خدیدت القبرہ ما بن گئی تھی تو تیری گوش سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے محدثین پیدا ہوئے مفکرین پیدا ہوئے شہادہ پیدا ہوئے صالحین پیدا ہوئے حفاظ و قرآن پیدا ہوئے ایمہ و خطبہ پیدا ہوئے قطب عبدال پیدا ہوئے یہاں تک کہ انبیاء بھی تیری گوش سے پیدا ہوئے مگر اے بنت حوہ جب تیرے عامال خراب ہو گئے یورپ کی تحذیب و تمدل کو تم نے اپنا لیا اپنی اس مدعفت کو بازار کا نمونہ بنا دیا گلے کی زیرت ڈوپٹا کو حال کا درجہ دے دیا بازاروں میں سیر کرنا تیرا شیوہ بن گیا کندے سے کندہ ملا کر چلنے کو تم نے پسند کر لیا سینیما تو دیکھنے لگی قبروں پہ سزدہ کرنے لگی اپنے اندر سے حیات کو ختم کر دیا سوامو صلاحات کو تم نے پس پشت ڈال دیا رسول اللہ کے فرمان کو تم نے فراموش کر دیا اسلامی احکام تجھ کو بلے معلوم ہونے لگے افسوس اے بنت حوا تیری گوش سے فرانو حمان صفت لوگ پیدا ہوئے دین کے دشمن پیدا ہوئے ظالم و جابر انسان پیدا ہوئے بش اور ٹونی بیلیر جیسے درندہ صفت انسان پیدا ہوئے قبروں کے پجاری پیدا ہوئے بے نمازی پیدا ہوئے تازیہ بنانے والے پیدا ہوئے اے بنت حوا سوچو تو صحیح اگر تم نے اپنے عمال کو ٹھیک نہ کیا تو قیامت میں رب کو کیا موہ دکھاؤ گی میں چند باتوں پہ ہم اپنے دکھلے ستم کرتا ہم موہمہ علیہ نے مرور اس کے بعد مزاہم نمبر 405 کو دعوت دیتا ہے مزاہم نمبر 405 الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علاما لا نبی بعدا اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالا في كلامه الخالد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد صدق الله العظیم دانشوران قوم رعایہ بھی خوش نہیں ہے اپنے حاکم سے ہمیں گوھر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کس قدر دور دھوپ کرتے ہیں پھر بھی اگر ہم کو ہمارے حقوق نہ ملے تو ہم کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے پھر شکواً شکایت کے لیے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں مگر وہ ذات جو خالق الارضی والسماوات ہے جس کے قبض تصرف میں ہر چیز ہے دنیا کا یہ کارخانہ ہما وقت جس کے سامنے ہیں ہر جگہ وہ ذات موجود ہے ہر چیز کو وہ ذات دیکھنے والی ہے دنیا کے چپے چپے پر کائنات کے ذرے ذرے پر وہ ذات حکومت کرنے والی ہے وہ ذات جو جانتی ہے تحت السرہ کے نیچے کے چیزوں کو بھی اور اسمان سے اوپر کے حالات کو بھی وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی کسی شاعر نے کہا نہ یہ گلشن رہے گا نہ اس کا رنگ و بو باقی نہ یہ گلشن رہے گا نہ اس کا رنگ و بو باقی دنیا کا ذرہ ذرہ فانی ہے مگر تو ہی تو باقی ذرا سوچو تو صحیح کیا اس نے تم کو پیدا نہیں کیا کیا وہ تم کو رزق نہیں دیتا کیا وہ تمہاری مشکلوں کا حل نہیں کرتا کیا وہ تمہاری حاجتوں کو پورا نہیں کرتا کیا وہ تمہیں نعمت آتا نہیں کرتا ان سب صفات کے حامل صرف اور صرف اللہ رب العزتی ہی ہے دوسرا ان کا کوئی حامل نہیں اور ہو بھی کیسے خالق و مخلوق عابد و معبود کا فرط ہے کیا وہ ذات کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہی تو سمجھایا گیا ہے لیکن ہمارے آمال و اعتقاد میں وہ روح نہیں جس کا تقاضہ یہ کلمہ کرتا ہے اللہ کے دلارے خدا کے پیارے مالک کسر شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا حریرہ ان قتلتا او حرقتا لا تشرک باللہ اے ابو حریرہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرانا اگرچہ تجھ کو قتل کر دیا جائے یا آج میں جلا دیا جائے کتنی سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے لیکن آج وہ زمانہ آ گیا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اس میں شرک کریں گے مگر ان کو پتا ہی نہ چلے گا کہ ہم شرک کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ شرک چیپی کے چال سے بھی زیادہ باریک ہوگی مطلب یہ ہے کہ بے آواز ہوگی پتا ہی نہ چلے گا کہ لوگ شرک کر رہے ہیں شرک کی کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں جس چیز کا مطالبہ پوردگار سے ہوتا ہے جس چیز کی امید اللہ سے ہوتی ہے جن چیزوں کے مانگنے کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اگر ہم ان چیزوں کو کسی انسان سے مانگے تو یہ شرک ہوگا کسی بچ سے یا کسی بزرگ کی قبر پر جا کر کچھ مانگے تو یہ شرک ہوگا یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرے کسی کو عالم الغب مانے کسی کو حاجت روا مانے کسی کو مشکل کشا مانے کسی کو اعلیت دینے والا مانے کسی کو بگری بنانے والا مانے شرک ایسی کا نام نہیں کہ پتوں کو اللہ کا شریک ٹھرائے جائے یا دیوی دیوطہ کی پوجہ کی جائے بلکہ شرک نام ہے اللہ کی ذات و صفات میں کسی بھی چیز کو شریک ٹھرانے کا اے مسلمانوں آج تم دنیا بھر کی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو حالات قرآن کے اندر شرک کرنے والوں کے لئے کتنی سخت وعید آئی ہے قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کو بلکل معاف نہیں فرمائیں گے اور اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف فرما دیں گے توحید وعظیم پیغام ہے جس کے لئے کموبیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے جن کا مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا کو گیروں کے در سے ہٹا کر ایک خدا کے سامنے جھکائے اور بتائے کہ اللہ ایک ہے جو مان لے وہ نیک ہے یہ ایک والا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے پرہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرعون کو سنایا حضرت زکریہ علیہ السلام نے آرے کے نیچے پرہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کھا کر اس کو یاد کیا حضرت جیسہ علیہ السلام کو اسی ایک کے لئے قتل کیا گیا یہ ایک والا سبق حضرت بلال نے پتھروں کے نیچے پرہا حضرت خوبیاب نے دہتے ہوئے انگار اوپر سبق سنایا اسے اعلان کے لئے خود حضور اکرم نبی مخترم شفی معزم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی خدا آقا مدینے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں مجھے راہ خدا میں جتنا ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا کیوں ستایا گیا اس لئے کہ ان سب حضرت کا کہنے تھا کہ اللہ ذات میں تصرف میں اختیار میں ایک ہے ایک ہے ایک ہے مخلوق بے شمارے لیکن خدا ہے ایک مخلوق بے شمارے لیکن خدا ہے ایک حاجت طلب بہت ہے حاجت رواہ ایک کیوں معنو بات توحید و سنت کے خلاف کیوں معنو بات توحید و سنت کے خلاف میرا رسول ایک ہے میرا خدا ہے ایک وما لینہ اجلتا میں دعوت لیتا ہوں اس کے بعد مساہم نمبر چار سو چار مساہم نمبر چار سو چار سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمیعوں ورحمت اللہ وبرکاتہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ان کا حل ہے آج دنیا میں ہر طرف شور ہے کہ مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں اور کوئی ان کا پرسانی حال نہیں جس کو دیکھو وہ مسلمانوں کو مٹانے کے درپے ہے جس طرف نظر ڈالو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ساجشے ہو رہی ہے مسلمان جس نے دنیا کے اکثر حصوں پر حکمرانی کی تھی بری بری صاحبان اقتدار سلطنتوں کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا اور بری بری صاحبان اقتدار سلطنتوں کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا اور بری بری جاہ و حشم اور غرور و تمکنت کے مالک ارباب مالک ارباب اقتدار کے چھکے چھوڑا دیئے تھے آج وہی مسلمان محکومی کی زندگی گزار رہا ہے جہاں وہ صاحب اختیار و اقتدار ہے وہاں بھی دوسروں کی مدد کا محتاج ہے دوسروں کے زیر سایہ ہے دوسرے کے سرپرستی میں جی رہا ہے کتنی حسرت و افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان جس نے دریاؤں سمندر پر حکومت کی مسلمان جس نے سحراو بیابان کو اپنے زیرے نگی کیے مسلمان جس کے حکم کے تعبیداری جنگل کے بے زوان جانوروں اور مشرق سے لے کر مغرب تک جنوب سے لے کر شمال تکورتی ہوئی ہواوں نے کی ہاں ہاں آج وہی مسلمان حیران و پریشان اب سردہ و غبنات زندگی کے مقابلے میں بے بس و بے قس لا چار و مجبور مجھنا رہا ہے آخر ایسا کیوں ہوا مسلمانوں کو یہ دن کیوں دیکھنا پڑا کہ اسباب و عامل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے عروض کو زوان سے اقتدار کو محکومی سے عزت و نام وری کو ذلت و خاری سے بدل دیا آج میں اسی موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں میں مسلمانوں کے اصل مرد کی بھی تشخیص کروں گا اور ان کا علاج بھی بتاؤں گا میں مسلمانوں کے موجودہ نقبت و پستی کے اسبات بھی واضح کروں گا اور ان کا حل بھی پیش کروں گا لیکن یاد رکھئے یہ علاج اور یہ حل میرا وضا کردہ نہ ہوگا بلکہ قرآن و حدیث اور رب کائنات اور اس کے حبیب سرورید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ہدایات کی روشنی میں ہوگا اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرزِ کلام اور ہے صدرِ محضرم ہماری زندگیوں میں ایسا انقراب رونما ہو جائے جو گردش وقت کو پھیر دے حالات کے رخ کو مردے تاریخ کا دھارا جو غیروں کے سمت پہ رہا ہے اس کی بہاو ہماری طرف ہو جائے ہمارا ہی کائنا پلتے بلکہ کائنات کا کائنا پلت جائے پھر کیا ہوگا آپ جانتے ہیں یہ دنیا اور یہ دنیا کا اقتدار مسلمانوں کے زیرے نگی ہوگا یہ کائنات اور کائنات کی نرنگیاں مسلمانوں کے تابع فرمان ہوگی مسلمانوں کا یہ حکومت اور حکمرانی سلطنت اور سلطانی مسلمانوں کی جاغیر ہوگی مسلمانوں کا قافلہ رشد و ہدایت اور کاروان علم و حکمت اسلاف کے تابندہ نقوش سے رحلمای حاصل کرتا ہوا منزل و منزل کامیابیوں اور کامرانیوں کے طرف بڑھتا جائے گا مہترم مزدر گوار دوستو آج مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے اختلافات کو مٹانے اور آپسی بھید بھاو کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے اور ایک دوسرے کے ساتھ سچی ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے منوتوں کے رشتے ناتا اور منوتوں کے رشتے ناتا کی تفریع اور گروہی آسابیتوں گروہی آسابیتوں اور فرقابندیوں کی زنجیروں اور بندشوں کو تور پھکنے کی ضرورت ہے اس کے بعد اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے پھکر لینے کی ضرورت ہے وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُونْتُمْ عَدَانًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُونْتُمْ عَلَى شَفَارِ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضلوطی سے پکر لو اور آپس متفرق نہ ہو اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں دسمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے اور تم جہنم کے گھروں کے کنارے پر تھے پس اس نے تم کو بچا لیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ محترم مزرگوار دوستو عرب کے جس محول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس میں بھی اختلافات تھے لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے کھون کے پیاسے تھے معمولی معمولی باتوں پر کھونی ندیہ بہ جاتی تھی وہ خاندانی وغروہی اختلافات مدت العمر چلتے رہ دے تھے خاندانی وغروہی اختلافات مدت العمر چلتے رہ دے تھے لیکن جب انہی جانی دشمنوں کو اسلام کی دولت ملی تو بھائی بھائی بن گئے ذاتی دشمنی کو فراہوش کر دیا اور دینی اخوت کے گناہ پر ایک دوسرے دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ بن گئے مدینہ کے دو شہور قبیلے عوضے کے ہمدرد اور خیرخواہ بن گئے مدینہ کے دو شہور قبیلے عوض اور خزرز میں منقسم ہو گئے تھے وہ بھی گلے مل گئے اور زمانہ جاہلیت کے عداوت ایک داستان پارینہ بن گئے سوریان فال میں ہے وَاللہُمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَمْلِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَمْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظيم وَمُعَزَّسِ زَمَانِ مِنِ مِنِ مِسْلْمَا هُوْكَرْ وَمُعَزَّسِ زَمَانِ مِنِ مِنِ مِسْلْمَا هُوْكَرْ اور ہم خاروهِ